حتی اذا بلغا بین السدین جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان وجد من دونے ہما قومن تو انہوں نے پایا ان دونوں کے ورے ایسے لوگوں کو لا یقادونا یفقہونا قولا یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر مطمدین کوئی بات سمجھتے نہیں تھے یعنی زمان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب اپنی ایک عرصداشت پیش کی یعجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فصاد بچانے والی ہیں فَحَلْنَ جَعْلُ لَكَ خَرْجًا تو کیا ہم آپ کے لئے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدَّ اس کے عوض کے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک صد تعمیر کر دیں ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکتے یعنی درے کو بند کر دیا جائے یوں سمجھئے جس اصول پر کہ آئیکل ڈیم بنتے ہیں ڈیم پہاڑی سلطرہ یوں آرہا ہے پہاڑی سلطرہ یوں آرہا ہے دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے آپ نے اس گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریے ٹھوگئی پانی یہاں جمع ہو رہا ہے تو اگر پہاڑی سلطرے دو چل رہے ہیں ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے بضبوط دیوار ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حبلہ آور نہیں ہو سکتا ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے حضرت یافیس علیہ السلام جو تین بیٹے تھے حضرت ابو علیہ السلام کے سام حام یافیس سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے پھر قوم عاد بھی سامی نسل کی ایک شاک تھی قوم سمود بھی اسی کی شاک تھی یہ سمام جو ہے یہ تو سیمیٹنگ لیسیز ہیں حضرت یافیس کی اولاد نے یہ سنٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کروس کیا اور شمال میں چلے گئے اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو یہ سلسلہ کو ہے تقسیم کر دیتا ہے ایک شمالی حصہ ہے ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ ییلو ریسز یہ انہی کے نسل سے ہیں اور مغرب میں چلے تو روس اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے سکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ پھر وہاں سے وہ اتر کر اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں انگلو سیکسنز جو ہیں یہ بھی در حقیقت اسی سے سکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ اور پورا یہ روس کا علاقہ اور پورا سہرائے گوبی اور پورا سرچین یوں وہاں تک جو ہے ہند چینی تک یہ یافس کی نسل ہے یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں کئی نام ہیں وہ کوئی ایک دو نہیں ان میں گاغن میگاغ بھی ہیں توبال بھی ہیں موسک بھی ہیں موسک ایک شخص کا نام ہے اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہی سے وہ نام بنا ہو توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر بالٹک سٹیٹس توبال توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا یہ تورات کے اندر نام دیئے گئے ہیں گاغن میگاغ جاجود ماجود یہ بھی انہی کے بیٹوں کے یہ تمام اقوام یہ وحشی ہیں اور یہ تاخت تو تارات کرنا لوٹ مار کرنا یہ ان کا طریقہ ہے اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے یہ جو سیلاب آیا تھا کلونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا جس میں کہ یہ انگلو سیکسنز تھے یہ سب کے سب اسی نورڈک لیسیس سے ہیں یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ سے نکل کر یہ کلونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا ایشیا اور افریقہ تو انہوں نے فتح کیا کولنائز کیا اب اگرچہ ان کی وہ بسات ایک دفعہ تو نے پیٹھ نہیں گئی ہے وہ واپس چلے گئے ہیں انڈالیکٹ لیے ہم پر حکومت کر رہے ہیں اب ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے آئی ایم ایف کے ذریعے سے ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈالیکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں آرمگڈان کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نضور ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے سب مسلمان ہوں گے اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج وہ اسٹرن علاقے سے آئیں گے چائنہ وغیرہ سے ہنچینی سے آرمگڈان جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے یہ میڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی یورپین پاور ساری ہوں گی کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر وہ پیدا ہوں گے مجدد ہوں گے اور ان کے ان کے لئے مدد کے لئے خوراسان کے علاقے سے فوجے آئیں گی مشرق سے آئیں گی اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں اور بالآخر پھر یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے ایک نسلے ہیں اس کے اندر بہت سی تو ان میں چونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آرابی سامنے آئیں گی تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے وہ جو میں نے ارز کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا یہ سورہ انبیاء کے آیات ستانوے اٹھانوے ہیں اب زیادہ دور نہیں ہم سورہ انبیاء بھی قریب آ رہی ہے انشاءاللہ وہاں اس کو ہم پڑھیں گے تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا ستا تھا کہ جو ذرقنہ کے سامنے آیا ہے تو کیا ہم آپ کے لئے ایک سالانہ خراج تیہ کر دیں تاکہ آپ ہمارے لئے یہاں ایک صد تعمیر کر دیں ایک بند باندیں یہاں پر قَالَ مَا مَا مَقَرْنِي فِيهِ رَبِّي خیر اب دیکھئے ان کا کردہ مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے دولت دے رکھی ہے مال دے رکھا ہے وہ بہت بیٹر ہے اس سے جو تم مجھے پیش کر رہے مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے میں وہ پوری کر دیتا ہوں فَعِنُنِي بِقُوَّتِن مجھے مین پاور فراہم کرو باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لگا لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لئے دیوار بنانے کے لئے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو صد تعمیر کرنے کے لئے جو مین پاور چاہیے عَيْنُنِي بِقُوَّتِن تو محنت کے ذریعے سے مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو اجعل بینکم و بینہم ردمہ میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا آتونی زبر الحدید لاؤ میرے پاس تختیں لوہے کے حتی اذا ساوہ بین صدفین یہاں تک کہ جب دونوں جو اچانے تھی اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا بھر گیا وہ لوہے کے تختیں جو ہیں اس کے اندر بھڑے جا رہے ہیں حتی اذا ساوہ برابر کر دیا دونوں پھاکوں تک پہاڑ کی قانن فخو اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے وہ دہک دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختیں جو ہیں وہ گرم ہو گئے حتی اذا جعلہ نارن جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے جو وہ تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے قال آتونی افرق علیہ قطرہ تو کہا لاؤ میرے پاس بگلا ہوا تامہ کے موہے اس کے اوپر انڈھیل دوں تو اس طریقے سے گرین فورس کانکریڈ سے بھی دس دنہ سمجھئے مضبوط شہ انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تامہ پلایا ہوا تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں دیوار تو موجود نہیں ہے یہ داریان اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا اس کے ساتھ اس کی لمبائی پچاس میر اور اس کی اوچائی انتیس فوٹ اور ڈس فوٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے یعنی جس طریقے سے بنتے ہیں بڑے بڑے بند ان سے بھی بڑی یہ صد تعبیر کی گئی السد العالی کہلاتا ہے اسوان ڈیم جو ہے جو مصدیوں نے بنایا تھا بہت بڑا ڈیم السد العالی ہونچی دیوار تو ہمارے ہاں یہ تربیلہ اور منگلہ یہ سب کیا ہیں یہ جسی طرح کے ڈیم ہیں کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں دریاز جا رہا تھا وہاں اپنے دیوار کھڑی کر دی واری رک گیا اور وہ جھیل بن گئی فمستعو و یظہرو ہو تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو یہ اس کے اوپر سے آ سکیں گے اس کو لچڑ سکیں گے ومستتعو لہو لقبہ نہ اس میں کوئی سراخ لگا سکیں گے یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے میرا کوئی کمال نہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے فَإِذَا جَعَا وَعْدُ رَبِّ اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جَعَلَهُ دَكَّا وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا ختم ہو جائے گی دیوار اب وہ ریوار دیوار وہاں موجود نہیں ہے وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہاں وہ دیوار ہوتی تھی جس سے یہ من ڈائمنشنز آپ کو دیئے ہیں وَقَانَ بَعْدُ رَبِّ حَقَّ اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے سچ ہے پورا ہو کر رہے گا وَتَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِينَ يَمُجُ فِي بَعْضِل اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت تو ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے یہ جو کچھ ہونے والا ہے قرب قیامت سے پہلے جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں اور یہ جو یادوج ماجود جب آئیں گے تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے 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 دریا پورے پورے سمندر پی جائیں گے ہر چیز کھا جائیں گے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ چینیوں کے ہاتھ تو خاص طور پر سامب بچھو جو شہے ہو کتہ بلی ہر شہے چھٹے جائیں کوئی شہے نہیں چھوڑتے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہوئے کہ کسی وقت میں جب ان کو دروہ پڑے تو آدمی کو بکھا جائیں تو کتے کو بلی کو سامب کو بچھو ہر چیز کو کھا جائیں تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے واقعی طرح یہ جب ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں کنٹینڈ ہیں ایک طرح سے لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھلے گا اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں ہر پہاڑ کی اچائی پر سے من کل حدبی ینسلون نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ نقشہ معین ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب سکسٹی ٹو میں وار ہوئی ہے نیفہ میں جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں کے چین اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے لہروں کی طرح موجوں کی طرح چلے آئے ان کے طرح اتنے آدمی ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب حلاق ہو جاؤ گے ہمیں تم حلاق نہیں کر سکتے ہم تو چیوٹیوں کی طرح جو ہیں بلوں کے اندر گھوز جائیں گے ایٹمک وارفیر کے بعد تمہارا تحس نحس ہو جائے گا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا ہم پھر نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے جو بھی اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک نظام سوچا ہوا ہے اس میں جو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ پھر یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا وہ لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا ہے وہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی یاجوج ماجوج اگر آج سے دہیزار سال پہلے کا معاملہ بھی ہے تو آج سے چند سو سال پہلے کا بھی ہو سکتا تھا یہ کسی یعنی ایک پورے یہ نسل کا نام ہے اور پھر سور میں پھوکا جائے گا اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے اور اس روز ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے کافرین کے سامنے یہ ہے تمہارا انجام یہ ہے تمہارے لیے جو ہم نے تیار کیا ہے وہ لوگ کے جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے کوری ہو چکی تھی پڑھنا پڑھا ہوا تھا ان پر ہم یاد نہیں تھے دنیا صاحب نے تھی مسبب الاسباب کو بھول گئے تھے اسباب پر سارا بھروسہ تھا مادی اسباب و وسائل مادی نعمتیں مادی مال و اسباب مادی چیزیں جو ہیں یہی کی چمک دمک یہی کی رونقیں یہی کی شان اور شوکت اسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وَكَانُوا لَا يَسْتَطْعُونَ سَمْعَا اور وہ سماعت سے بھی بہرامند نہیں رہے تھے اب سن بھی نہیں سکتے تھے اہوانوں کا سا سننا سنتے تھے